بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہزیر نلی اردولائیٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں موجود ہو کراچی شہر کے ایک ایسے علاقے میں جہاں پر ایک نوجوان پچیس سال کے عمر میں اپنی پاکٹ منی سے ایک ایسا کانٹریبیشن کر رہا ہے جو لوگ بہت مشکل سے کرتے ہیں آج مہنگائی اور اس بیرودگاری کے دور میں جہاں پر لوگ بہت پریشان ہیں بہت تنگ دستی میں کس طریقے سے اپنے لوگوں کا پیٹ بھریں نہیں سمجھا رہا ہوں وہیں پر یہ نوجوان صرف پچیس سال کے عمر میں انیز بن زبیر ان کا نام ہے وہ اپنی پاکٹ منی سے ایک ایسا عمل لے کر آئے جو لوگ کھانا نہیں افورٹ کر پاتے یا جو نہیں کھا پا رہے ہیں دو وقت کا تین وقت کا کھانا ان کے لیے وہ صرف دس روپے کے اندر unlimited کھانا اور آپ کھا بھی سکتے ہیں اور تمہیں بچوں کے لیے دس روپے کے اندر لے جا سکتے ہیں تو آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں مصطاواللہ قیسے ہانے ساکتے ہیں اللہم اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اللہ پاک پاکٹ ہوں اپنا برکت دے مجھے ہم آپ نے کب سے اسٹارٹ لیا جیے یہ تقریباً ڈیڑھ مستکر لیا جیے ہم اسٹارٹ لیا جانا جاگا باللہ مستکر پر پاکٹ کے قریب جو ہے کبھی کبھی سو ایک سو دس پیکٹ ہو جاتے ہیں لیکن الحمدللہ سو پکے ہیں مجھے ہی بتائیں گے کہ آپ کے پاس آئیڈیا کیسے آیا کہ آپ یہ کام کریں اور مطلب ایسا سوچنا ایک بہت اچھی سوچ ہوتی ہے تو آپ کو کیسے لگا کہ مجھے یہ کرنا چاہیے یہ جو دو ہزار انیس کوویڈ لائنٹیم جو آیا تھا اس میں تھوڑا سا ہم لوگوں نے راشن کا وہ سٹپ تھوڑا سا لگایا تھا پھر اس کے بعد آئستہ 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 بیش میں کرتے رہے ہیں پھر کرتے رہے ہیں پھر یہ تھا کہ میرے ذہن میں اس بات آئی میں نے کہا ہے اسکام کو پراپر کرنا چاہیے ڈیلی بیسٹی میں اچھا تو یہ آپ کہیں سے آپ کو ڈونیشن مل رہی ہے یا پھر آپ یہ اپنے پاس سے کر رہے ہیں بیسکلی میرا اپنا جو ہے اولائن قرآن قریب میں کام ہے تو میرے پاس پورن کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں یہ میں اور میرے بھائیں ہیں ان کی پاکٹ منی سے اچھا تو ان کی پاکٹ منی صاحب یہ اتنا اچھا کر رہے ہیں آپ کا کیا گول ہے اس کو آگے کہاں تک لے جانا ہے آپ نے انشاءاللہ ارادے تو بختہ ہیں اللہم اکبال کے لالے کا شہر ہے ارادے جن کے بختہ ہو نظر ہے جن کے خدا پر ہو اللہ تم فیض موجوں سے وہ کبھی کپرائے نہیں کرتے ہیں انشاءاللہ ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے کہ یکم فروری دو ہزار بائیس کو جنہ اسپطال کے باہر جو ہے پائن سو افراد کا دو ہزار بائیس میں انشاءاللہ یہ جو ابھی دو مہینے کے بعد آنے والا ہے یعنی کہ لوگ کا محبت اور اخلاص جو ہے وہ اتنا ہمیں جو ہمارا جو ہو ہے وہ ہمیں اتنا اتھا رہے ہیں آپ یہ بتائے گا کہ آپ اس کو اور بھی کسی چیز میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی ادارے ہوتے ہیں بیل فیر بن جاتے ہیں بہت بڑے بڑے ایسے چھوٹے کام کرنے ہیں نہیں ابھی تو سر اس بارے میں کوئی پلاننگ نہیں کی ہے لیکن میں نے کچھ گول وغیرہ سیٹ کر رکھے ہیں جیسے بھی کھانے کا ہے یا الحمدللہ یہ ہمارا سو پیکٹ کا ڈیلی کا جو ہے اس میں مرگ لاہوری مرگ چننے ہوتے ہیں جیسے آج پلاو کا ہے اسی طرح یعنی کڑی پکڑا ہمارے پاس ہوتا ہے اس میں روتیاں وغیرہ بھی شامل ہوتی ہے یہ ہے کہ یہ کھانے کے ساتھ تھا تو ایک ہم نے ایک دوسرا یعنی سوچا رہا ہے جس پہ اماری مشاورت وغیرہ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم گلی کوچوں میں دیکھتے ہیں جو نشائی وغیرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ان کے لئے پراپر جو ہے وہ ایک انتظام کرنا چاہ رہے ہیں جیسے یعنی کوئی گھر وغیرہ مل جائے ایک کسی اچھے امیلیل ڈاکٹر کو ہائر کرتے ہیں تو ایک دو نرس وغیرہ کر لیں ان کی میڈکیشن وغیرہ جو ہے اس حساب سے لیکن یہ ہے کہ وہ رمضان کے بعد ہم اس کو سوچ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے ایک کیونکہ اپنی پاکٹ مانی ہے اس لحاظ سے جو ہے بڑا سامے مسئلہ ہو رہا ہے لیکن اللہ پاک آپ کو اس میں ضرور پر کر دے گا آج کیا ہے لوگوں کے لئے آپ کے بارے آج ہم پلاو لے کے آئیں یہ دیکھیں یہ بھائیں وغیرہ یہ سارے کھڑے میں یہ بسکلی ہم لوگوں نے انسٹراد کیا ہے لیکن یہ ہے کہ یہاں جیسے مسجد میں کام ہو رہا ہے تو وہ وہاں پہ بیس پچیس مسجد ہوتے ہیں اچھا گاڑیوں کے یعنی صفائی سترائی کے لئے مزدور بغیرہ لوگوں نے حائر کیا ہے تو ان کا کوئی وہ نہیں ہے وہ کسی نے گھر والوں نے دی دی ہے ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے ان کو دیں گے لیکن ہم نے یہ سوچا ہے کہ چلے اگر وہ دس روپے میں ہم سے لے جائے دس روپے بھی بھرائے نام نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ خدمت ایک ہے تو خدمت کا ایک جذبہ ہے تو جذبی سے لے کے ہم چلتے ہیں اچھا کوئی آپ کا پاس آنا چاہتا ہے دونیشن کے لئے یا پھر کسی بھی کام کے لئے کو اس کو دھونتا ہو آپ کو ہے کہ مجھے یہاں پہ کھانا مل رہا ہے تو کہیں لے اپنا ایڈرس کنفرم کر دیا ہے کہ کس طریقے سے وہ بندہ آپ کے ہاں پر آئے رابطہ کیسے کر رہے آپ سے دونیشن کی آپ نے بات کی تو یہ کام میرے اکیلے بس کا نہیں ہے تو اس کے لئے مجھے باقیدر ٹیم بھی چاہیے تو انشاءاللہ میرے ارادے بلند ہیں باقی توقع اللہ کا لب ہے تو ارادے میرے بلند ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر اخلاص والے افراد جو ہیں وہ آ جائیں تو انشاءاللہ وہ اس کو لے کے ہم چلیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور چلیں گے اب اللہ پاک اس میں برکت دے گا آپ اپنا ایڈرس کنفرم کرنے کے لوگ آیاں پا کہتا ہے یہ گرین پار سیٹی ہے یہ عبید بیکرز گرین پار سیٹی جہاں مزید محمد بن قاسم ولیر کراچی ہاں تو بھئی آپ نے دیکھا ماشاءاللہ سے پچیس سال کا ایک انیج بن جبیل لڑکا جو لوگوں کو دس روپے کے اندر انلیمیٹٹ کھانا آپ کھا بھی سکتے ہیں اور گھر لے جا بھی سکتے ہیں ہم سب لوگوں کو چاہیے ایسے لوگوں کو پرموٹ کریں ان کو زیادہ دا ہیلپ کریں ان کی کوشش کریں اپنے کام کو آزا زیادہ بڑھا سکیں کیونکہ ایسے لوگ انسپریشن ہوتی ہیں لوگ جوان نسل کس طرف جارہی ہے اور یہ کس طرف کام کر رہے ہیں تو ایسے لوگ انسپریشن ہوتے ہیں ہم سب کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں جس طریقے سے بھی کرنا چاہے آپ سپورٹ بالکل کر سکتے ہیں اپنا جو ان کا نمبر جو کانٹیک نمبر وہ آپ کو دے دیں گے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا چینل کو ضرور سبکرائف کی جائے گا تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیو ضرور ملے اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اللہ حافظ